ایک اور بڑا ہوتا ہے کسٹڈی آف چلڈرن کسٹڈی آف چلڈرن اس کو کہتے ہیں غزانت یہ بھی ایک بڑا میٹر ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کیسز میں یہ چال رہا ہوتا ہے کہ وہ ہزبنڈ خرچہ نہیں دے رہا ہوتا یہ وائف جو بچے لے گئے اپنے ماں آپ کے گھر میں گئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے بلے نہیں دینا تو یہ بھی ایک میٹر جان رہا ہوتا ہے اب اس میں کسٹڈی میں یہاں پہ اپلیکیپل ہو جاتا ہے سیکشن ڈونٹی فائیڈ گارڈین اینڈ وارڈ ایک گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ یہ ایٹین نائنٹی کا ایکٹ ہے اتنا پرانا چاہتا ہے یہ فائل کیا جاتا ہے دیکھیں اب اس میں یہ سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ بچے باپ کے پاس ہوں اور ماں کہہ رہی ہو کہ مجھے کسٹڈی چاہیے وہ بھی یہ فائل کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو ہزبن بھی یہ فائل کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے بچوں کی کسٹڈی دی جائے تو یہ دونوں طرف کا چلتا ہے کام یہ کسٹڈی والا نارملی اگر بچے بہت چھوٹے رہے ہیں رفلی آپ کو بتا دو بچوں کی عمر بہت کام ہے جو ہم نے ایک سیشن کیا تھا اس کا 491 والا اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو پھر ہم یہ ادھر نہیں جاتے ہم وہ 491 یا آرٹیکل 191 میں ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی فوری کسٹڈی دی جائے ایسی تھا نا اگر بہت بچے چھوٹے ہوں تک کی بات اور اس میں ہمیشہ بچوں کی کسٹڈی ماں کو ملتی ہے یہاں پہ یہ بچے نارملی ماں کے پاس ہیں اور اگر باپ چاہتا ہے ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں بچے باپ لڑائی ہوئی ہزبر نے وائف کو گھر سے نکال دیا بچے اپنے پاس رکھ لیا وائف نے کیا کیا اس نے آرٹیکل 199 کی پٹیشن فائل کر دی ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں 491 فائل کر دی بچوں کی کسٹڈی عدالتوں نے ماں کو دے دی بچے چھوٹے تھے اب اس کے بعد وہ جو فادر ہے اور ویسی جب بچے جاتے ہیں ماں کے بعد وہ پھر ماں ان کو ملنے نہیں دیتی دوبارہ کہ نہیں جی میں نے ملنے ہی نہیں دی ٹھیک ہے اس سیچویشن میں ہزبر کیا کرے گا وہ باپ کیا کرے گا بچوں کا وہ یہ سیکشن 25 کی ایک پٹیشن فائل کرے گا دیکھیں یہ جو اوپر چل رہے تھے نا ڈیسولوشن مینٹنینس اور اس کے علاوہ سامانچز ڈاور یہ سارے تھے سوٹس یہاں پہ اس سیکشن کے انڈر ہم نے پٹیشن فائل کرنی ٹھیک ہو گیا ایک سیکشن 25 کی ہزانت کی بچوں کی ماں کو نہ دی جائے مجھے دی جائے باپ کو دی جائے ٹھیک ہے اب اس میں یہ تو آگی مین پٹیشن اب اس میں ہوتا کیا پروسیجر پہلے اس کا دیکھ لیں پروسیجر اب اس کا یہ ہوتا ہے پٹیشن فائل کی گئی اس کا کیا آئے گا اس کا پھر رپلائی آتا ہے ہزبن نے باپ رپٹیشن فائل کی ہے اس کے بعد نوٹسز بغیرہ جاتے ہیں فیملی کوٹ کی طرف سے پھر ماں کی طرف وہ اپیئر ہوتی ہے آ کے وہ جو پٹیشن فائل کی ہوتی ہے سیکشن 25 والی اس کا وہ رپلائی دیتی ہے جس طرح ہم نے سوٹ فائل کیا ہم نے دیکھے ہیں نا دعوے فیملی اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے سیم لائک یہاں پہ بھی رپلائی دیا جائے گا اس پٹیشن کا اچھا رپلائی دینے کے بعد کوٹ کیا کرے گی یہاں پہ بھی ایشیوز کو فریم کریں ایشیوز فریم کیے جائے گی ایشیوز فریم ہونے کے بعد کیا ہوگا ایویڈنس آ جائے گی ایویڈنس میں پہلے کون ایویڈنس دے گا جو اپلیکنٹ ہے جس نے بھی یہ پٹیشن فائل کیا پہلے وہ اپنی گواہیاں لے کے آئے گا اپنے ویٹنسز کو لے کے آئے گا وہاں پہ ہم جب سوٹ فائل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پی ڈیویڈیو پلینٹیو ویٹنس وان ٹو تھری یہاں پہ کیا چلے گا اے ڈیویڈیو اے ڈیویڈیو وان اے ڈیویڈیو ٹھیک ہے اور پہلے یہ اپنے گواہوں کو لے کے آئے گا پھر اس کے بعد جس طرح فیملی سوٹ میں ہوتا ہے وہ پڑیوز کرے گا اس کے بعد اپلیکنٹ کے بعد دوسری طرف کون ایویڈنس لے کے آئے گا جو بھی دوسری سائٹ سے وہ اپنی ایویڈنس لے کے آئے گا اب اس کے جو ویٹنسز آئے گے ان کو ہم کیا کہیں گے آر ڈیو وان آر ڈیو تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ڈاککومنٹس لے پڑیوز کریں گے ڈاککومنٹری ایویڈنس پھر کیا ہوگا فائنل پہس ہوگی اور فیصلہ آ جائے گا اس میں لیکن یہاں پہ ایک بات اور کرتے یہ برا پروسیجر آگیا سیکشن ٹویٹی فائل والا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پٹیشن فائل کی جاتی ہے سیم جب یہ پٹیشن فائل کی گی نورمالی ایسے ہی ہوتا اس کے ساتھ ہم سیکشن ٹویل سیکشن ٹویل کی پٹیشن بھی فائل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ایکٹ میں ہی ادھر آپ پڑے نا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں اس میں ہی سیکشن ٹویل کو پڑے تو وہ کہتا ہے ٹیمپریری کسٹڈی کا پہلے کسٹڈی دے دی جائے آرزی طور پر کسٹڈی دی جائے جب تک اس کیس کا اس پٹیشن کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک آپشن ہے دیکھیں اگر تو ماں نے یہ پٹیشن فائل کیا ٹویٹی فائل باری اور وہ ون نائنٹی نائن میں یا فور نائنٹی نائن میں نہیں کی فور نائنٹی وان میں نہیں کی تو مجھے ٹویٹی فائل کے ساتھ سیکشن ٹویل کی بھی اپلیکیشن فائل کر دے گی کہ آرزی طور پر مجھے کسٹڈی دے دو بعد میں جو بھی آپ بسائیڈ کرو گے اس کے پاس چلی جائے تو یہ سیکشن ٹویل بھائی بھی اپلیکیشن ہو گیا اچھا یہ ہو گیا گارڈینز اینڈ وارڈ اچھا اب اس میں ایک اور بات بھی آتا ہے یہ ہی تکلیر کر دیں یہ جو میٹر ہے نا بچوں کی کسٹڈی والا اب ہمارے دماغ میں بڑے کونسیپٹ چلتے ہیں کہ جی بچہ اگر تو بوئے ہے وہ سات سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے تو اس کی کسٹڈی باپ کو ملے گی پھر اس کے بعد جی اسی طرح بچی جو اگر ہے وہ ہو گئی ہے سولہ سال کی تو جی اس کی کسٹڈی باپ کو مل جائے گی ماں نے دوسری شادی کر لیا ہے بچے باپ کو مل جائیں گے دیکھیں اس میں جو بھی یہ باتیں ہیں ہمارے محمدن لاؤں میں وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کوٹس نے اس میٹر میں کسٹڈی سے ریلیٹڈ میٹر میں ایک ہی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے ایک ہی چیز کو وہ ہوتی ہے ویل فیر آف چائٹ ویل فیر آف چائٹ یہ ڈیسائیڈ ہی اس پہ ہوتے کہ بچوں کا کس کے پاس رہنا بہتر ہے ماں کے پاس یا باپ کے پاس یا اگر وہ نہیں ہے تو دردی کے پاس یا ننڈی کے پاس یا خالہ کے پاس یا ففو کے پاس یہ سارا کچھ ویل فیر دیکھی رہتی ہے بچے کی اب یہاں پہ کہتے ہیں نا جی کہ میرے پاس ایسی بھی ایکزیمپلز ہیں کہ ماں نے دوسری شادی کر لیا ہے بچے کی عمر آٹھ سال ہو گئی نو سال ہو گئی ہے لیکن کسٹڈی باپ کو نہیں دی گئی وہ ابھی بھی ماں کے پاس باپ یہ پلی لیتا ہے کہ جی بچوں کی کسٹڈی مجھے اس لیے دے دو کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے میں بڑا ویلوف ہوں ان کو میں بڑا اچھا اچھے سکولوں میں پڑھاؤں گا بڑا اچھا میں ان کی پرورش کر سکتا ہوں اس وجہ سے مجھے دے دو تو یہاں پہ کوٹ اور بچے چھوٹے ہیں فورنس ایک بچے کی عمر تین سال ہے ایک کی دو سال ہے ایک کی پانچ سال ہے کی چھے سال ہے کوٹ یہاں پہ کیا کرے گی کیا کرنا چاہیے دے کہ چھوٹے بچے جب بھی ہوں گے وہ ہمیشہ ماں کو ہی کوٹنے دینے یہ بہت ضروری ہے خود سوچیں ویسے بھی سمجھ میں بھی عادتی بات ہے کہ چھوٹے بچہ ہمیشہ ماں کے پاس ہونا چاہیے جو باپ ہے اس نے تو کام پہ بھی جانا ہے اس کا اگر کوئی جوب ہے اس کا کوئی بزنس ہے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس نے وہ بھی کرنے ہیں ماں کا پہلا رائٹ ہے وہ نیچرل گارڈین یس باپ بھی نیچرل گارڈین ہے لیکن چھوٹا بچہ ماں کے پاس ہی ہوگا جو مرضی آپ کر لیں اچھا اس قسم کی اگر وہ پلی لیتا ہے کہ نہیں میرے پاس پیسہ بڑا میں بڑا اچھا ٹریٹ کر سکتا ہوں بچوں کی پرورش اچھی کر سکتا ہوں کوٹنے کرنا اچھا ٹھیک ہے پھر اس کی مینٹرنس بڑھا دوں مقصد تو یہی ہے نا بچوں کی اچھی پرورش ہو زیادہ خرچہ دو وہ بھی اچھے سکولہ میں ڈالے گی تو یہ ہمیشہ ویل فیر آف چائلڈ کوٹ دیکھتی ہے پھر اس کے بعد اب اس کے لیے بہت پروف کرنی پڑتی ہیں باتیں اگر تو آپ اسے اس کی بچوں کی ماں کا کوئی کریکٹر اگر غلط ہو اور واقعی ہی ہو یہ نہیں کہ صرف الزامات کی حق تک ہو تو اس پہ کوٹ اگر بہت ہی اس قسم کا سیریس میٹر ہے اس کے کریکٹر سے ریلیٹڈ پھر کسٹڈی چھوٹے بچوں کی بھی باپ کو دی جا سکتی ہے بٹ نارملی اس قسم کے اگر آپ دیکھیں گے نا یا پٹیشنز تو اس میں اس قسم کی بکواسیات بہت لکھی ہوتی ہیں کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے لیکن لکھ دیتے ہیں وہ باتیں نہ ثابت ہوتی ہیں نہ ملتی ہیں چھوٹا بچہ ہوگا ڈیفنیٹلی ماں کے پاس اچھا بچوں کی عمر اگر ہو گئی ہے ساتھ سال آٹھ سال اتنی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں ان میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے کوٹ پھر ان سے پوچھ پوچھتی بھی ہے کہ بھئی بتاؤ آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ لے سکتی ہے اگر وہ بتا سکتے ہیں وہ کہیں گے اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے ماں کے پاس ہی رینپ ہے تو ان کی سٹیٹمنٹ بھی میٹر کرتی ہے تو وہ باپ کا کہہ دیتے ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہے برحال اس پٹیشن میں مین چیز ایک ہی ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیں ویل فیر آف چائن ہمارے پاس کلائنٹ آ کے گہرے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قانون میں لکھا ہوا ہے بچہ سات سال کا ہو گیا ہے اب اس کی لیگلی کسٹڈی باپ کو مل لی ہے ماں نے دوسری شادی کر لی ہے جی اب لکھا ہوا ہے جی کہ ماں کا دوسری شادی کر لیتی ہے تو باپ کو کسٹڈی مل جائے گی کچھ بھی نہیں کوٹ نے یہی دیکھنا ہے ویل فیر کدھر ہے جی در بھی بچے کی ویل فیر ہے کوٹ نے ادھر کا فیصلہ کر دینا ہے اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اچھا اب اس میں آ جائیں کہ ان کی یہ جو پیٹیشن ہے اگر یہ فائل کی گئی ہے تو اس کا یہاں میں جو بھی اس پیٹیشن میں فیصلہ آئے گا فیملی کوٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کے اگینسٹ اپیل وہ ہوتی ہے اب یہ فیملی کوٹ نے اس کا فیصلہ دیا ٹھیک ہے فیملی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ اپیل ہوگی اس کی یہاں پہ دسٹرک کوٹ سیم لائک یہاں پہ یہ ہوگی اپیل کے فیصلے کے اگر آپ جانا چاہ رہے ہو تو پھر آپ ہائی کوٹ میں وہ ہی ریٹ پیٹیشن انڈر آرٹیکل ون نائٹی نائن فائل کرتے ہو یہ بڑی ان کیسز میں بڑا آپ کو سیریسنس نظر آئے گی عدالتوں میں لیگلی چھوڑیں اخلاق کرن اگر دیکھیں اور ہاں ایک بات میں اور یہاں پہ بتا دوں یہ جو یہاں پہ جب یہ باگ کی طرف سے تیمپریری اس کی فائل کی گئی ہے نا کسٹڈی کی اس میں تیمپریری کسٹڈی کبھی بھی نہیں کوٹ نے دے لی بڑا ہی ریر ہوگا میں نے کہا کہ بچے نورنی چھوٹے ہوتے ہیں کوٹ نہیں دیتی یہاں پہ لیکن یہ اس پیٹیشن میں کوٹ باگ کو وزیٹنگ آورز اس کے سیٹل کر دیتے وزیٹنگ آورز اب یہ بات میرے دماغ سے نکلنے لے یہ کیا ہوتا ہے کوٹ نے ٹیمپریری کسٹڈی کبھی بھی نہیں دے لی کوٹ کہتی ہے ہاں جی بچے اس کے باپ کے ہیں اس کا رائٹ ہے کہ وہ بچوں کو ملے کوٹ مہینے میں ایک دفعہ یا مہینے میں دو دفعہ ٹائمنگ سیٹ کر دیتی ہے کہ بھئی آپ نے خود دیسائیڈ اگر دونوں پارٹیز مل کے کر لیں کہ جی وہ کسی جگہ پہ جا کے دیکھے گا ان کے گھر جا کے دیکھے گا اگر وہ ایگری کر جائے اگر نہیں تو بھئی یہ عدالت میں کوٹ میں آ کے بچوں کو ماں ملائے گی اپنے باپ سے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس جو بھی کلائنٹ آتا نا اگر آپ باپ کی طرف سے ہیں اس کو کہیں کہ بھئی بچوں کی نا میٹننس پے کرو اگر تو باپ بچوں کی میٹننس پے نہیں نہ کرتا تو یہ وزٹنگ رائٹس لینے بھی مشکل ہو جاتے ہیں کوٹ کرتی ہے بھئی آپ تو ان کی ان کا خرچہ وغیرہ تو دے نہیں رہے اتنی محبت ہے کہ ان کا خرچہ نہیں دے رہو اور ادھر کئی جا رہو کہ مجھے ہم سے ٹیمپریری کسٹی کسٹیڈی دے دیں یا ہمیں اس سے ملنے دیں تو کوٹ نہیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو پہلے دن سے جب یہ مسئلہ شروع ہوگا آپ نے اس کی مینٹرنس دلوانی ہے اگر تو فیملی کوٹ میں آلڑی میٹر چل رہا ہے اور آپ وہاں پہ انٹیرم خرچہ بغیرہ لگا ہوا ہے یا کوٹ نے فائنل ڈیسائیڈ کر دیا اس میں آپ خرچہ پے کر رہے ہو باقائنگی سے اس کی رسیدے بغیرہ بھی ہم یہاں پر سار لگا دیتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم مینٹرنس پے کر رہے ہیں بچے بھی ہم آ رہے ہیں ہمیں ملوائیں تو صحیح تیمپریری کسٹی نہیں بھی دے رہی تو ہمیں اٹلیسٹ ملوانے کا ملنے کا تو رائٹ ہونا چاہی تو کوٹ اس میں بڑی سخت ہوتی ہے کہ اگر آپ خرچہ دے رہے ہو آپ بچوں سے اگر وہ تیمپریری کسٹی نہیں بھی دے رہی تو کوٹ یہاں پہ جب تک یہ پیٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کوٹ کہتی ہے ماں کو لے کے اور لا کے باپ کو ملاؤ وہی کہا کہ یہاں پہ دشمنیاں چلی ہوتی ہیں وہ ایک مینٹنس بھی دے رہا ہوتا ہے بچوں کو نہیں بلا رہی ہوتی ماں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا جب بھی کلائنٹ فادر ہوگا آپ نے اس کو کہنا بھی اگر مینٹنس پی نہیں کر رہے ہو پی کرنا شروع کرو چاہے عدالت میں کرو چاہے اس کو ویسے اس کے اکاؤنٹ آورز ڈیفنیٹ نہیں ملتے اس کے بعد جب پیٹیشن فائنلی ڈیسائیڈ بھی ہوتی ہے پیٹیشن میں ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کی کسٹڈی دے دی جائے ماں سے لے کے ہمیں دے دی جائے لیکن اگر کوٹ کہتی ہے نہیں بچوں کی یہ ہے کہ بچے ماں کے پاس رہے بچے چھوٹے ہیں ہم بچوں بچوں سے ملنے کا فائنل فیصلے میں بھی سکیجول بنا کے سٹ کر دی مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ اس کو ملنے کا سٹ کرتی ہے کہ بچوں کو باپ ملے لیکن اس نے مینٹننس ساتھ ساتھ پی کر دی اچھا اس کے بعد یہ سکیجول جو بناتی ہے اگر پارٹیز آپس میں سیٹل نہیں کر رہی ہیں بوٹ خود ہی کر دی دی ہے اگر بچے فائل کر دی ہے اس میں کوٹ نے کہا کہ وزٹنگ رائٹ ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ ہی یہ پیٹیشن فائل کر دی ہے پہلے آپ نے سیکشن ٹونٹی فائیو کی پیٹیشن فائل کی بچے کی عمر تھی تین تین سال اچھا جی آپ کوٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آپ جا کے مہینے میں ایک دفعہ اس کو ملے گئے اچھا آپ بچے کی عمر ہوگی ہے چھ سال چھ سال میں بچہ آپ ہر مہینے اس سے جا کے ملتے ہو آپ سے معنوس ہو گیا آپ دوبارہ بھی پیٹیشن فائل کر سکتے ہو جی کہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اب مجھے میں نے آپ کے ساتھ رہنا میں نے ماما کے ساتھ نہیں رہنا ہو سکتا ہے اب سیکنڈ پیٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ نئے سرے سے سنا چاہے گا کیونکہ اب نئے فیکٹ آپ لے کے آ رہے ہو کہ بچہ بھی بڑا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے اچھا اس میں پھر یہ سارا پسیجر ہوگا اس کے بعد کوٹ اگر ڈیسائیڈ کر دی ہے ابھی نہیں ابھی آپ کو ہم صرف اتنی ایک ساتھ دیتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ اپنے کھار لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے جی پھر دو تین سال بزارے اس کے بعد آپ دوبارہ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں بچے کی عمر بہت ہو گیا جی پوچھیں اس کو اب تو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آنا ہی آپ کے پاس ہے ماں نے اگر دوسری بھی شادی کر لی ہے جو فیکٹس ہے سرکمسٹانسز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ یہ ہے جو اٹھتے جاتے ہیں اگر ماں نے دوسری شادی کر لیا ہے بچہ بھی اب بڑا ہو گیا اب دوبارہ پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اپلیگیشن سیکشن 25 کی کوٹ اس کو دوبارہ سن کے ہو سکتا ہے آپ کو کسٹڈی دے دیں بچے کی عمر ہی دس بارہ سال کوٹ نے اسے پوچھا کہ ہاں جی ماں نے دوسری شادی بھی کر لیا بچے سے پوچھا بچے نے کہا ہاں جی میں نے باپ کے ساتھ رہا تو کوٹ کسٹڈی باپ کو دے سکتی ہے تو یہ اس طرح چلتا ہے یہ کافی ٹینس کیسے ہیں یہ فیملی میں یہ جو بچوں کی کسٹڈی والے اچھا اب اس میں اور موسیقی